دوہزار بیس میں بھارت میں ایک کورونا مہاماری نے دستک دی دیکھتے ہی دیکھتے اس مہاماری نے بھارت ہی نہیں پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں نے لیا کئی ایسے لوگ جو اس مہاماری کو محض چھل مانتے تھے ان میں سے کئی لوگ اب اس دنیا میں ہمارے بیچ نہیں ہیں اور اسی مہاماری نے ان کی جان لی ہے اب دوہزار بائیس کے آگاز کے ساتھ پھر اسے کورونا کی تیسری لہر کی دستک آ گئی اومکرون ویرینٹ کے ساتھ ہی دوسری لہر میں لاکھوں لوگ کی جان لے چکے ڈیلٹا ویرینٹ نے بھی پاؤں پسارنے شروع کر دیے ہیں عالم یہ کہ پھر سے وہی حالات بن گئے جو اب سے کچھ مہینوں پہلے تھے دیش پھر میں کورونا کے معاملوں کی سنکھیا ایک لاکھ کو پار کر چکی ہے جو کہ یہ بات بتانے کے لئے کافی ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کو سب سے خطرناک بتانے والی ریسرچ کبھی بھی سچ ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ فیلحال دیش پھر میں کورونا کے معاملوں کی سنکھیا کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا کے ایک لاکھ اکتالیس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں بیٹے دن کے مقابلے یہ اکیس فیصد زیادہ ہیں ایک دن پہلے کورونا سنکھمن کے ایک لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے تھے دیش میں سکریہ معاملوں کی سنکھیا بھی تیزی کے ساتھ پڑی ہے سکریہ معاملے بڑھ کر چار لاکھ بہتر ہزار کے پار پہنچ گئے ہیں وہیں سکریہ معاملوں کی سنکھیا کل معاملوں کا ایک دشاولت تین چار فیصد ہو گئی ہے راجدھانی دلی میں شکروار کو کورونا وائرس سنکھمن کے سترہ ہزار تین سو پیتس نئے معاملے سامنے آئے جو کی آٹھ مائی کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ نو روگیوں کی موت ہوئی اور سنکھمن در بھی کافی بڑھ گئی ہے اترہ خند میں جس طرح سے کورونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اس سے صاف لگتا ہے کہ اب تیسری لہر دور نہیں غروبار کو کورونا کے پانسو پانچ معاملے سامنے آئے وہیں شکروار کو یہ آقڑا آٹھ سو تیس کو پار کر گیا اتر پردیش کی پیشل چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے چار ہزار سے زیادہ معاملے ریکارڈ کیے گئے ہیں مادر پردیش میں شکروار کو کورونا وائرس سنکرمن کے ایک ہزار تین سو انیس نئے معاملے سامنے آئے سنکرمنت معاملوں کی سنکھیاں بڑھ کر کافی زیادہ ہو گئی ہے چھتیس گھر میں پشل چوبیس گھنٹوں میں کورونا وائرس سے دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس اور لوگوں کی سنکرمنت ہونے کی پشتی ہوئی اسی کے ساتھ راجی میں شکروار تک کورویڈ نائنٹین کی چپیت میں آنوہ الوکی کل سنکھیاں دس لاکھ کو پار کر گئی ہے تیلنگانہ میں کورویڈ کے دو ہزار دو سو پچانوے نئے معاملے سامنے آئے جبکہ سنکرمنت سے تین لوگوں کی موت ہوئی تمیلاڈوں میں شکروار کو کورویڈ نائنٹین کے آٹھ ہزار نو سو اکیاسی معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی راجی میں ابھی تک کورویڈ نائنٹین کے سنکرمنت لوگوں کی سنکھیاں بڑھ کر ستائیس لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے ہماشر پردیش میں شکروار کو کورویڈ نائنٹین کے ریکارڈ پانچ سو چوہتر معاملے درش کیے گئے ہیں جھارکھر میں شکروار کو کورویڈ نائنٹین کے تین ہزار آٹھ سو پچیس نئے معاملے سامنے آئے آٹھ مریضوں کی موت ہوئی ہے بیہار میں پشتے چوبیس گھٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے تین ہزار آٹھ تالیس نئے معاملے درش کیے گئے مہاراشت میں شکروار کو چالیس ہزار نو سو پچیس لوگوں کے کورونا سنکرمنت کی چپیٹ میں آنے کی پوشتی ہوئی یہ سنکھیاں کل کے مقابلے چار ہزار چھے سو سیاٹھ زیادہ ہے دیش بھر میں آکٹیف کیسز کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے ایسے بھی یہ آنکھرے درا دینے والے ہیں بھلے لوگ ابھی کانسی زکاوم کو موسم میں بدلاب کے لکشن مان رہی ہوں لیکن جس تیزی کے ساتھ کورونا کے نئے معاملے بڑھتے جا رہی ہیں یہ سردی زکاوم کورونا کے لکشن بھی ہو سکتے ہیں اس لیے سافدھانی برتنا بہت ضروری ہے پرتپکش سمباد بیرو